اسلام علیکم اچھا میں ٹوپک کے نام ہے ڈیفرنشیئیشن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے ڈیفرنشیئیشن کہتے ہیں فورمیشن ہونا بننا سپیشل لائز ٹیشوز کا اس کو نام دیتے ہیں دیار کو ڈیفرنشیئیشن ہے جیسے سیڈ سے ایک مکمل اڈلٹ پلانٹ کا بننا یہ سارا جو اس کے اندر جو پروسیس ہو رہا ہوگا وہ در ڈیویلمنٹ ہے پر ڈیویلمنٹ کے ساتھ جو پروسیس ہو رہا ہے اس کا نام ہے ڈیفرنشیئیشن ہے جو ڈیویلمنٹ آف پلانٹ ہے یہ یاد رکھے گا ساری بیس کرتی ہے ایک پلانٹ کی میریسٹرمیٹک ایکٹیوٹی کے اوپر کون سا میریسٹرمیٹک ایکٹیوٹی اپیکل میریسٹرم یہ گیو رائز کرتا ہے جتنے بھی اڈلٹ پلانٹ کے سیلز ہوتے ہیں وہ کہاں سے فورمیشن ہوتے ہیں کون بناتا ہے اپیکل میریسٹرم بناتا ہے مطلب کہ پلانٹ کی ساری ڈیویلمنٹ کس کی ورہ سے ہوتی ہے میریسٹرمیٹک ایکٹیوٹی کے ورہ سے پر جیسے ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس دوران جو سپیشل ایٹیشو بن رہے ہوتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں ڈیفرنشیئیشن ہے زائیگوٹ سے آگے بنتا ہے ایمبریو ایمبریو کے اندر بنے گا اپیکل میریسٹرم اپیکل میریسٹرم سے آگے بنے گا کیمبیم اور پرائیموڈیل سیل میں باتات ہوتا ہوں پرائیموڈیل سیل ہوتے ہیں کیمبیم سے آگے بنتے ہیں واسکیولر کیمبیم اور کور کیمبیم اور واسکیولر کیمبیم سے آگے سپیشل لائٹ ٹیشو بن جاتے ہیں زائیگوٹ اور فلوائنگ اور کور کیمبیم سے کیا بن جاتا ہے بارک بن جاتا ہے پرائیموڈیل جو سیلز ہیں اس سے لیو بڑ بنتی ہے اور روڈ بڑ لیو بڑ سے شوٹ اور لیو بنتی ہے اور روڈ بڑ سے کیا بنتا ہے روڈ بن جاتا ہے یہ سارا جو میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں ایک کا دوسرے شکل میں چینج ہونا یہ ڈیفرنشیئیشن کا پروسیس ہے پہلے سب پہ کیا بناتا ہے ایمبریو دوسرے سب میں کیا بناتا ہے اپیکل میری سب تیسے میں کیمبئیم بننا ہے جس کا نام واسکلور کوئر کیمبئیم ہے جو کہ سکینڈی گروہ چوڑائی کو زیادہ کرتے ہیں پلانٹ کی چوڑائی کو زیادہ کرنا اور چوتھے نمبر پہ کیا بنا پرائیم موڈیل یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو بعد میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں روڈ شوٹ اور لیو کے اندر ایسے سیلز کو کہتے ہیں پرائیم موڈیل سیلز اور آخر کا پانچھے نمبر پہ کیا بنیں گے سپیشلائیٹ ٹیشیوز ایک انہ میں لیو روڈ شوٹ ان کا بن جانا اس سارے پروسیس کے اندر آپ نے ایک چیز کو کومنٹ دیکھا کہ ایک شکل کا دوسرے شکل میں چینج ہونا اور سپیشلائیٹ ٹیشیوز میں آ جانا دیار کوڈ ڈیفرنشی ایشن کا پروسیس ہے جزاک اللہ خیر